جی ساتھیو آج میں بلکل آپ لوگ کو ایک بلکل یونیک طریقے سے بتانے والا ہوں کہ ایک تو ہے کہ آف کا فریج جب خراب ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آن ہی چھوڑ دیتے ہیں آن چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میکینک کو کال کرتے ہیں کہ جی میرا فریج خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب فریج کو آف نہیں کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں جو کم فیسر ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم مال لیتے ہیں کہ اس میں گیس لیکیج ہو چکا ہے اور ہمارا جو فریج ہے وہ پولنگ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کیا کرتے ہیں کہ فریج کو اگر آن چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکم ساگہ کمپیسر ہے جس میں یہ اگر اینی ٹائم اگر آن رہ گیا یعنی دو دن تک آپ کا فریج خراب ہے آپ نے میکینک کو بلانے میں دو دن لگا دیئے اور آپ کو یہ دھیان نہیں رہا کہ میں فریج بن کیا یا نہیں کیا یا دھیان میں ہے کہ میں فریج کو چالو رکھ رکھا ہوں تو آپ بہت بڑا گلتی کر رکھیں تو اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کا فریج کولنگ ہو یا ایم سی بھی ٹپ ہو رہی ہو ٹھیک ہے یا آپ کا ہے نا جو فریج ہے کولنگ کر رہا ہے تھوڑا کم کر رہا ہے تو اس حالت میں بھی آپ فریج کو بن کر دیا کریں جس سے آپ کا ہے نا جیادہ نقصان نہ ہو کیونکہ یہ جو مین پارٹ ہوتا ہے فریج کا وہ ہوتا ہے کمپیسر اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ جو حصہ ہے کمپیسر یہ اگر خراب ہو جائے گا تو بہت مہنگا پڑتا ہے یعنی آپ کا اگر کمپیسر خراب ہو گیا تو آپ زیادہ اچھا سمجھیں گے کہ میں فریج کو ہی چینج کر لوں کیونکہ کسی کسی فریج کا بوڈی کا یہ کنڈیسن ہوتا ہے کبھی بار دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں کمپیسر نہ چینج کرا کے میں پھورا پھورا فریج چینج کر لوں یہ تھوڑی سی اگر آپ لوگ جانکاری اگر اپنے اندر لے لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ آپ کا کمپیسر خراب ہونے سے بچ جائے گا اس ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کا فریج اگر کسی بھی ریجن سے ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے کسی بھی ریجن سے آن نہیں ہو رہا ہے تو اس کو گریپیا کر کے آن نہ چھوڑے پلک سے سوچ کو نکال دے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا فیلٹر ہے کئی بارے فیلٹر کے اوجے سے بھی کھولی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کمپیسر ہمارا آن ہو جاتا ہے کئی بار ہوتا ہے ریلے خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ریلے خراب ہو جاتی ہے یہ ریلے خراب ہونے کے قارن کمپیسر تون رہتا ہے وہ دو منٹ چلے گا اور آف ہو جائے گا ٹھیک ہے کئی بار ایک منٹ چلے گا آف ہو جائے گا ایسے میں آپ کا کمپیسر خراب ہو سکتا ہے ایسے چل چل کر رہا ہے اگر مانچو ریلے خراب ہے آپ نے ان چھوڑ دیئے تو آپ کا یہ کمپیسر بھی خراب ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کے ماتم سے آپ لوگ اس گلتی کو نہ دو رہا ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کمپیسر آتا مہنگا میں بار 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 بولتا ہوں یہ کمپیسر مہنگا آتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا گلتی نہ کریں کہ کوئی دکھت ہو آپ شریج کو آنٹ چھوڑ دے آپ کو آف کر دینا ہے میکینک کو کول کرنا ہے جی ان کا جو کمپیسر ہے یہ ڈیریکٹ چلتا ہوا چھوڑ گیا تھا ٹھریج تو بہت ہیٹ ہو گیا تھا میں نے اس کو تھنڈا کیا پانی سے یہ دیکھیں پانی سے بھی تھنڈا کر سکتے ہیں اب میں اس کو چیک کرنا جا رہا ہوں ڈیریکٹ جو یہ دیکھئے پلک میں لگا ہوا ہے اور یہ میں ڈیریکٹ کیسے چیک کروں گا واپل کو بتا ہوں ایک میں نے اس میں ایک رننگ میں لگا رکھا ہے تار اور ایک میں نے کامن میں لگا رکھا ہے یہ میں اس کو رننگ اور سٹارٹنگ سے ٹچ کروں گا تو یہ کمپیسر چل پڑے گا آپ دیکھتے ہیں چلا کے چائز دیتی ہے اس کا ٹھیک ہے جو ہوگا ہم بتائیں گے آپ کو یہ کام کرو بھئیا آپ اون کرو یہ دیکھئے میں نے ڈیریکٹ چلایا کمپیسر کو جو بینہ ریلے کا اور بینہ اوبر لوڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں پوائنٹ سکس سیمیں لے رہا ہے اور اس کا گیس میں چیک کر لیتا ہوں گیس ہے یا نہیں ہے جو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کا جو بیک پریسر بتا رہا ہے وہ ہے ابھی اس کا بیچ بتا رہا ہے دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا اور اب میں نے اس فریچ کو چلایا اور یہ بتا رہے تھے کہ اس میں گیس کی دکت ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں دیکھو پوائنٹ چھے لے رہا ہی ہے اس میں ریلے اوبر لوڈ کی دکت تھی جو ہائی ایم پیر لے کے اور کمپیسر بند ہو جا رہا تھا اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے اس میں گیس بلکل پوڑی ہے گیس کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے